کیونکہ روہنگیاؤں کو لے کر اس وقت بڑا پروگرام جمہو کے اندر شروع کر دیا گیا ہے اور صبح سے ہی لگاتار روہنگیاؤں کو لائن اپ کر کے ان کے ساتھ باتجیت ہو رہی ہے تصویریں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سی صورتحال یہاں پر بنی ہوئی ہے جہاں پر ایک ایک کو بلایا گیا اور ان سے پوچھتاچ ہوئی ہے اب پوچھتاچ کے دوران کیا کچھ کہا گیا اور کیا ڈاکیمنٹس ان سے مانگیں گے یہ بڑا سوال ہے ایک کیونکہ جب آپ اس پوری سچویشن کو دیکھتے ہیں روہنگیاؤں کے معاملے کو لے کر بارتیہ جنتہ پارٹی کا ایک واضح موقف ہے اور اس موقف کو اگر آپ دوہرائیں گے تو پتہ لگے گا کہ صورتحال کیا کچھ ہے کیونکہ یہ معاملہ سٹیٹ سابقہ سٹیٹ اسمبلی کے اندر بھی اٹھا اور اس اسمبلی کے اندر بھی یہ بات کہی گئی کہ illegal migrants ہیں اور اس کی وجہ سے صورتحال جو ہے وہ جمہو کے اندر crime scene جو ہے وہ بڑھ رہا ہے لیکن اس وقت کی وزیراعلا نے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ crime scene اس وجہ سے نہیں بڑھ رہے ہیں لیکن صرف چند دن پہلے بارتیہ جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر کی طرف سے بیان سامنے آیا انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلد واپسی کا سفر شروع ہوگا اور یہ کیا واپسی کا سفر شروع ہونے سے پہلے ایک کوشش ہے اور انہیں گرنے یا ان کو لائن اپ کرنے کا ایک پروگرام تھا آج ہم نے بھی بات کی ہے ایک روہنگیہ سے جنہیں بلایا گیا تھا کیا کچھ انہوں نے کہا پہلے ذرا اس کو سن لیجئے گا اس کے بعد سیدھے ground zero پر چلتے ہیں جہاں سے انیل اور اپ ڈیٹ کریں گے ہمیں کتنی دیر سے آپ یہاں رہ رہے ہیں 2011 میں 2011 میں تو آج آپ کس لیے یہاں پر بولایا گیا یہاں پر بولایا ہم لوگ کا فارنگ ساروں لیا کیا پاتا نہیں کیسے لیے بولایا کیا کرنا تو آپ تو جان کر ہی نہیں ہے کہ آپ کس رشے کے لیے آپ پر بولایا گیا تھا شریف فارنگ لیا وہ پتا ہے کون سا فارنگ لیا آپ سے یہ فارنگ جہاں لوگ انیسہ کیامرہ پرسن سے کہوں گا کہ یہ پین کر دکھائے کہ یہ ان کا ایڈنٹیفیکیشن ہے اور کیا کیا جانکاری کیا بتانے چاہیں گی اندر کس طرح سے بیویسطہ تھی اور کیا کچھ آپ سے سانسہ کیا جاتا ہے وہاں پوچھا ہم لوگ تو کچھ تو نہیں باتایا شریف فارنگ بڑا ہوئی لیا ہم لوگ سے صرف فارنگ بڑا فارنگ بڑا فارنگ وہاں اوکے ہو گیا بولتا تو لوگ جو اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں بتایا کی کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے انہوں نے کچھ نہیں بتایا شریف وہ لیا شریف فارنگ لیا کہاں کہاں ہے ہم لوگ بولا ماہ ایمار کا ہے روہنگ دوہزار سترہ کے اعداد و شمار کے مطابق جمہو کے اندر جو ریجسٹرڈ روہنگ یاز ہیں اب یہ دو طرح کے معاملے ہیں ایک یو این اے چار سی یعنی ہیومن رائٹس کی طرف سے جو اقوائم متحدہ کا ہیومن رائٹس گروپ ہے انہوں نے باز آتا طور پر ان کی ریجسٹریشن کی ریجسٹریشن کرنے کے بعد ان کو کارڈ اجرا کیا گیا اور یہ بھارت تک آگے تو وہ اعداد و شمار جو ہے وہ تقریباً پانچ ہزار سات سو کے قریب ہے اور یہی فگر سے ریفلیکٹ ہوئے تھے سٹیٹ اسمبلی کے جب اسمبلی ہوا کرتی تھی تو اس میں لیکن یو این اے چار سی کا ایک اور فگر جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تقریباً سات ہزار سے زیادہ لوگ جو ہے جن کے پاس کارڈ ہولڈرز ہیں وہ جمہو کے اندر ہو سکتے ہیں اب یہ آبادی صرف سات ہزار تک نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ فیلی ہے اور اس کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں بھی جو ہے وہ ڈیفینز ایکسپرٹ اور پولٹیکل کمینٹیٹرز اپنے اپنے طریقے سے تک رہے ہیں لیکن آج کی دن کیا کچھ جمہو کے اندر ہوا ہے روہنگیاز کو لے کر انیل اس وقت میرے ساتھ ہے انیل بڑی خبر ہم آپ نے درشکوں کو بتا رہے ہیں کہ روہنگیاز کی واپسی کے حوالے سے شاید سرکار نے من بنا لیا ہے کیا کچھ گراؤنڈ پر ہو رہا ہے کیا کچھ آپ دیکھ پائیں اور کیا کچھ آپ کے پاس خبر ہے جی گوھر جی جمہو کے لیے بڑی خبر آپ کو بتاتے چلے لہوں گے اس کو لے کر آج کیندر سرکار کے اگر ہم بات کریں تو کچھ دن پہلے ہی آرڈر جاری کیا گیا کہ جمہو سے چلک جو ہے ان کو بیدا کیا جائے گا مگر آج تصویریں ہم نے دکھان کی کوشش کی ہے میں مولانا آزاد سٹیڈیم کے باہر ہوں اور تصویریں آپ کو بتاتے چلو یہاں پر پولیس بل جو ہے اور آرمی بل جو ہے وہ ڈپلائے کر دیا گیا ہے اور اب کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ جمہو میں جو ہے جلد سے جلد جلد جو ہے وہ آپ سے کی جائے گی مگر اس سے پہلے میں جانکاری دے دوں کہ تمام پولیس بل یہاں پر ڈپلائے کر دیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ لگاتار رہنگیوز کے اگر بات کر رہے تو ہیمن ٹریکنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لگاتار پچھلے دن میں ریپورٹ کر رہا تھا میں نے وہ بھی آپ سے جانکاری پہنچانے کی کوشش کی تھی جس میں دو رہنگیوز کو جو ہے گرفتار کیا گیا تھا جس میں جالی پاسپورٹ اور انہ دستاویز جو تھے اس سے برامت کیے گئے تھا لگاتار جو ہے یہ کنیپنگ ہو بڑھر ہو تمام انہیں معاملوں میں ان کو پایا جاتا تھا وہ لگاتار جو ہے ڈرکس کی اگر ہم بات کریں جمہو کشمیر مجلس تاراں سے جو ہے یو آؤں کو جو ہے کھوکھلا کیا جا رہا تھا وہاں ہی پر آج کے اندر سرکار نے جو ہے بڑا پیسرہ لیتے ہوئے آج یہاں پر جمہو کے اندر یہ بتائیے گا یہ جو ریجسٹریشن پروسس ہو رہا ہے یہ صرف ریجسٹر کیا جا رہا ہے یا چیک آؤٹ لسٹ بن رہا ہے کہ کن کے پاس UNHRC کے کارڈ ہے اور کون لوگ ایسے ہیں جو illegal ہے تو کیا جن کے پاس کارڈ نہیں ہے انہیں جانے کی اجازت دی گئی کیا کچھ کیا گیا آج جی آگوہد جی آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں کے مادم سے اور میں اس سے پہلے آپ کو جانکاری دے دوں کہ آج ان کو یہاں پر ویریفیکیشن کے لیے بلایا گیا تھا بائیومیٹری کو اور ان کے فنگر پرنٹس لے گئے ہیں اور کتنے دیر سے یہ جمہوں کے اندر رہے ہیں اور کتنے پریبار کے سردست ہیں اور مہیم کس کس طرح ہیں اور کتنے سامل سے جمہوں کے اندر رہے ہیں اور کیا کچھ ان کے پاس انہیں دستہ بھی ہے وہ بھی تمام جانکاری آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں پولیس بل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مادم سے ڈپلائی کی جارہی لگاتار صبح سے ہی یہاں پر ڈپلائی کر دی گئی تھی پولیس بل اور تمام انہیں کمانڈوز کے ساتھ یہاں پر وہ پولیس بل جو ہے اچھا جی کل کل آنے لیے بھی بتائیے گا کہ کچھ فگر سامنے آیا کہ ابھی تک کتنے لوگوں کو بھلایا گیا کتنے لوگوں نے اپنے فارم سبمٹ کیے ہیں اور کتنے لوگ ابھی باہر ہیں اور یہ کیا پری پلانڈ تھا انہیں پہلے کہا گیا تھا کہ انہیں آج آنا ہے یا اچھانک سے پولیس ان کے وہاں تک کیمپس تک پہنچی وہاں سے انہیں لائے جا رہا ہے گاڑیوں میں جی ابھی تک یہ تمام administration سے ابھی تک کوئی بھی جانکار اور کسی بھی طرح کی کوئی باتچیت نہیں ہوئی ہے مگر اس سے پہلے اگر ہم بتائیں تو ان کو وہیں سے بھلایا جا رہا ہے اور گاڑیوں میں ان کو بکھا کر یہاں پر بھلایا جا رہا ہے اور اسی کے بعد اگر ہم بات کریں تو ان کے بائیومیٹرک کے ساتھ ساتھ آنے دستہ وید بھی جو ہے وہ چیک کیے جا رہے ہیں اور کتنے سامنے سے جمعوں کے اندر جو ہے یہ رہ رہے ہیں اچھا یہ جو ایک چیزی بڑی امپورٹن آپ کنٹینیو سے کہہ رہے ہیں کہ بائیومیٹرک لی جا رہی ہے یہ ہے ڈا فیملی کی سری بائیومیٹرک لی جا رہی ہے یا بچوں کی بھی یا ان کے ساتھ جو مہلائیں ہیں ان کی بھی بائیومیٹرک پوری طرح سے ہو رہی ہے جی مہلاؤں اور پرشک کی جو ہے بائیومیٹرک یہاں پر کی جا رہی ہے اور کتنی دیر سے یہ ماندھا کہ کتنی دیر سے یہاں پر رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں کتنے صدد سے ہیں گھر کے اور کہاں کہاں یہ تھیرے ہوئے ہیں یہ تمام جانکاری ان سے جھٹائی جا رہی ہے وہیں کہ اسی کے بعد جمعوں کے لیے یہ جو ہے بڑی جانکاری اور جمعوں سے ایک بڑی خبر جو ہے اور خوش خبری جمعوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمعوں کے لیے کہنے کے آنے والے سمعے میں رہت کی سانس اور جس طرح سے جمعوں میں کرائم ریٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا اس میں بھی کہنے کے ان کے نام اور ان کی جانکاری اگر بات کریں ایک چیز بڑی امپورٹن ہے جن کے بعد لیگل ڈاکیمنٹس ہوں گے مجھے ابھی کچھ سورسی سے خبر آ رہی ہے کہ جن کے پال لیگل ڈاکیمنٹس ہیں انہیں سٹے کرنے کی اجازت ہوگی لیکن کنفائنڈ ایریاز کے اندر وہ رہ سکتے ہیں لیکن جن کے پال ڈاکیمنٹ نہیں ہے انہیں پش بیک بھی کیا جا سکتا ہے یہ پش بیک ہوگا یا انہیں کنفائنڈ کیا جائے گا انہیں روکا جائے گا کسی ایک جگہ پر جمہو کشمیر سے ان کی واپسی کی جائے گی اور ان کے جو بطن ہے ان کی جو جگہ ہے ان کو واپس بھیجا جائے گا اور جمہو کے لئے کہنے کے جو ہے راہت پریسات ہوگی اور جمہو میں آنے والے سمیمے تو ہے بدا ہو جمہو نظر آئے گا اور جس طرح سے پردھان منتری کے اگر ہم بات کرے تو ہم اس شاہ جی کی بات کرے کہنے کے انہوں نے ایک بڑی پہل دوہزار سترہ میں بھی یہ پہل کرنے کی کوشش کی گئے تھے مگر کافی وقت لگا اور اس پر آج جمہو کشمیر کے لئے جو ہے بڑی خبر نکل کرتا سامنے سانجا